بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ در خوف اور مشکلات کے حل کے لیے ایک قرآنی آیات بتا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں وہ قرآنی آیت کانسی ہے آپ حضرات بھی ملحظہ فرمائیں مما کہتا ہے یہ آیت بھی خوف و خطر دور کرنے میں پیر بہدف ہے یا موسیٰ لاتخف انی لا اخاف لدی المرسل ایسے واقعات میں نے دیکھے کہ بیان کرنے کے نہیں اور میں نے اپنے طور پر کلم شہادت بھی پڑھ لیا تھا چونکہ ظاہران کوئی بچنے کی صورت نہیں اور میں نے یہی آیت پڑھی کیونکہ ترجمہ بہت سویر ہے کر چکا تھا تو میں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نے یہ خوف دور کرتی اور واقعی وہ خوف جن جن مواقع پر مجھے ہوا ہے آپ کو بھی بیان کرو تو آپ دردمند ہو جائے اس طرح بھی کوئی بچنا ہے یعنی ایک واقعی صرف آپ کو بتاؤ ہمارے یہاں کے ایک شاگر بہت غریب مسکین حجس پتیر اور یہاں باورچی کا کام کرتا ہے دروٹیا پکاتا ہے دروٹیا پہلے پکائی ہے بعد میں پکائی ہے بخاری تربیتی کے درس میں آکے بیٹھتا ہے وہ ایک جگہ میں نے امام بنایا ہے ایک دن میں اسی طرح جون جولائی میں اس سے ملنے کے لئے گیا میں نے جا کے دیکھا تو مسجد کی چھت نہیں اب ہمیں شوق میں کے زہر تک اس مسجد میں پہنچائے تو ملیر ہارٹ سے نکلنے لگے اور پورے شہر پر کرفیوں نازل ہے کرفیوں کا زمانہ تائم ہو گیا ہے کرفیوں کا تو اب نے کہا چلو فوجی علاقے سے نکل جائے اور آگے پر ان کی مسجد قریب تھی جس وقت ہماری گاڑی وہ سوزکی پر آئی اس کے پئیے پٹلی میں اتر گئے اگلے پئیے بھی اندر آئے باہر کے بھی اندر آئے بلکل پیک ہو گئے اور ادھر سے ریل گاڑی آ رہے لیں گے اور کرفیوں کا لمحہ ہے ایک منصور صاحبے جو گاڑی چلا رہے اور ایک نیہ جو دکھا دے رہا اور ادھر سے ریل گاڑی آ رہی ہے ہمیں دیکھ کے کھوکی کھوکی کھوکو سارن بجا رہی ہے کہ ہٹو یہ روڈ پہ کیا کر رہا پٹنی پہ ہم کیسے ہٹیں اس دوران میں نے کچھ کلمات پڑے اور الحمدللہ وہ وقت کے عمد کا وقت تھا اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی اور وہ رگاڑی نکل گئی کیسے نکلی اللہ جانتا ہے قال رب بشرح لی صدری فرمایا پروزگار کھول میرا سینہ غصہ بہت آنا تھا موسیٰ علیہ السلام شدید غصی لیتے ہیں اور غصے والا بھی بات نہیں کرتا غصہ باندازہ مناسب ہے یہاں گلشن میں ایک گھر میں بچی ہوئی تھی وہ اتنے غصہ ہو جاتی تھی اس کے ماں باپ نے مجھ سے کہا کہ آپ تعویز دے دیں کہ وہ پہلے مرحلے میں تو غصہ ہوتے ہی پیشاپ پاکھانا نکل جائے تھے دونوں اور اس کے بعد دوبارہ میں غصہ ہو جاتی تھی تو بہوچ ہو جاتی کھنڈی ہو کر گر پڑھ گی غصہ ہو لیکن بہدود ہو غصہ نہ ہو یہ بھی کوئی مردانگی نہیں ہے ولکہ دمین الغید غصہ ہے لیکن ڈبا سکتے تو حالت فرماتے ہیں کہ خدایہ مجھے تو غصہ بہت آتا ہے اور پھرون ہر دماغ آدمی ہے اس سے میں بات کس طرح کروں وَيَسْفِرِ لِي أَمْرِ اور آسان کرلے میرا معاملہ وَحْرُ الْعُقْدَةَ مُلْ لِسَانِ کھول لے بندن میری زبان کا آیت موسیٰ کی زبان میں کچھ اثر تھا جب بہت غصے ہو کر تیز بولتے تھے تو معسوس کرتے تھے کہ رکاوٹ ہو رہی تھے مفسرین میں متاج دن مجھو لکھے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ فرمات کے گھر میں جب پل رہے تھے تو ایک دن فرمات کی داڑی پکڑ لی فرمات کی بھی داڑی تھی ہاں اس زمانے کے فاسق فاجروں سے تو اچھا تھا یہ جو بغیر داڑیوں کے مردانہ اور زنانہ تو داڑی اس کی پکڑی اور ایسس ہٹکے دیئے کہ وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہیں وہ موسیٰ بنی اسرائیل یہ نہ ہو جو میری سلطنت تو خراب کریں